سرکاری افسر کے گھر پیسہ ہی پیسہ نیب لاہور کا گریڈ سولہ کے سابق افسر کے گھر سے تیس کروڑ برامر دس کروڑ پاکستانی نوٹ سترہ کروڑ کے پرائز بانڈز اور تین کروڑ کی غیر ملکی کرنسی شامل چاپا ای ایم ای سوسائیٹی میں واقع قاجہ وسیم کے گھر پر مارا گیا ڈی جی نیب کا انکوائری کا حکم امگن سے زائد اساسے ہمسا شہباز نیب میں پیش نیب ٹیم کی اپوزیشن لیڈر سے پونے تین گھنٹے تک پوچھ گچ اساسوں آر امسان شگر مل سے متعلق سوالات ہمسا شہباز جواب دینے سے گریز کرتے رہے کارکون قائد کے استقبال کے لیے واپسے تک باہر موجود رہے آج کرپشن کے بادشاہ کرپشن کی بارات لے کر نیب آفیس پہنچے کرپشن کے بارات ہی نارے مارتے اور ناشتے رہے کیا حمزہ شہباز نے کشمیر فتح کیا یا لال کلے پر پرچم لہرائیا جو کہ وکچی کا نشان بنایا حمزہ شہباز کی پیشی پر فیاضل حسن چوہان کا ردہ امد نمبر پیٹو کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن کا معاملہ محکمہ انٹی کرپشن نے محکمہ ایکسائز کے خلاف تحقیقات کا عمل تیز کر دیا ڈی جی ایکسائز کے دفتر سے ریکارڈ حاصل کر لیا چھانبین کا عمل جاری کرپٹ مافیا کے گھرد گھیرہ تنگ محکمہ انٹی کرپشن نے دو ٹاؤن پلاننگ آفیسر ایک بلڈنگ انسپیکٹر کو گرفتار کر لیا ملزمان پر غیر قانونی پلازوں کی تعمیر اور ریجسٹریشن فیز خزانے میں جمانہ کرانے کا الزام ہے جان بچانے والی ادوائیات ہی شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئی عوام کو غیر میاری ادوائیات فروخت کرنے کا ہوش ربا انکشاف ڈراغ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیوں کے اکیانویں ادوائیات کو غیر میاری قرار دیا محکمہ صحتہال خاموش قیمتی جانے داؤ پر لگ گئی میٹرو اورنج لائن ٹرین منصوبے میں سکینڈل پر سکینڈل بلیک لسٹ کانٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن سے ارازی وہ گزار ہو سکی نہ مشینری کے نلاوی ہوئی کروڑوں کی مشینری کو زنگ کھانے لگا قیمتی سامان بھی چوری ہو گیا لاہور نیوز نے اداروں کی ناہلی کے ایک اور کیس سے پردہ اٹھا دیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہو گئی پیپلز پارٹی کا سینٹ کے زمنے الیکشن میں نون لیگ کی حمایت کا اعلان پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا پنجاب میں سینٹ کی دونوں نشستوں پر نون لیگ کو ووٹ دیں گے ملک کوئیر خمال بنانے والوں سے انہارور کرنے والوں کو ووٹ نہیں دے سکتے عدالتوں میں بچوں کو جرائم پیشہ ناصر کے تاثرات سے محفوظ بنانے کا آزم چیف جسٹس انوار الحق کا ایک اور تاریخ اقدام پاکستان کی پہلی ایوننگ فیملی کوٹ کا افتتہ کر دیا تقریب میں سیشن جج عابد حسین قریشی، ایڈمن جج شکیب عمران لاہور بار کی قیادت میں ججز اور دکلا کی شرکت چیف جسٹس آئی کوٹ کے جوڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شام کی عدالتیں انفرسٹرکچر کے دبل استعمال کا بہترین نمونہ ہیں جوڈیشل سسٹن کی بہتری کے لیے کوشہ ہوں مدد پوری ہونے سے قبل کچھ کرنا چاہتا ہوں عدالتوں میں بہتری کے لیے اللہ کی مدد کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی عدالتی فیصلوں کی انٹرنیٹ پر دستیابی ہمارا سب سے بڑا کام ہے میڈیا نے لوگوں کو شاور دیا چیز جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق کا افتاہی تقریب سے خٹا فیملی کورٹ کی افتاہی تقریب میں لاہور نیوز کے چرچے ہر ایشو کی انتہائی ذمہ داری سے کوریج کی دنیا میڈیا گروپ کی کوریج پر ڈاکومنٹری بھی چلائی گئی ججز اور وکلا نے شاندار کوریج پر تالیاں بجا کر سرا لاہور میں داتا دربار کے سامنے پہلے مسافر خانے کی تعمیر منصوبے پر تین کروڑ روپے لاغت آئے گی دو ماہ میں مکمل ہوگا وزر آسم عمران خان کل مسافر خانے کا سنگ بنیاد رکھیں گے پہلے مرحلے میں شہر میں پانچ مسافر خانے تعمیر کیے جائیں گے پروٹکول کلچر کو تبدیل کر رہے ہیں ہم تبدیلی کے دعوے نہیں کرتے بلکہ تبدیلی لاکر دکھاتے ہیں افسران اور ماتحہ تملے نے تین ماہ کے دوران انتہائی محنت اور لگن سے کام کیا وزیراعلا پنجاب گریڈ 21 کے افسران کے عزاز میں فرشی تقریب وزیراعلا نے افسروں اور ملازمین کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا ملازمین کے لیے چار ماہ کے اضافی عزازیہ کا بھی اعلان کیا وزیر ہاؤسنگ پنجاب نے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر خوشخبری سنا دی میامی مدرشید نے کہا وزیراعظم عمران خان آئندہ ماہ منصوبے کا افتح کریں گے منصوبہ دو حصوں میں تقسیم ہے دو ہفتوں میں لینڈ بینک قائم کریں گے سرکاری آرازی پر قائم تعمیرات کو مسمار نہیں ریگولر کرنے کی پالیسی بنا رہے ہیں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ کے زمنی الیکشن کا محاص تحریک انصاف کے ملک اسد خوکر کے کانگزات نامزد کی ابتدائی طور پر درست قرار ریٹرننگ آفیسر نے کانگزات کی سکروٹنی کے لیے اسد خوکر کو چودہ نومبر کو طلب کر لیا موسیقی قائدہ مشرق حکیم الامت اور عظیم صوفی حضرت علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیسوہ یوم پیدائش مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقرید پاک بحریہ کے دستے نے فرائش سنبھال لیے چاکو چوبن دستے نے سلامی دی گورنر وزیراعلا پنجاب کی مزار اقبال پر حاصری فاتح خانی ڈی جی رینجرز میجر جنرل ساکیب محمود میجر جنرل محمد آمیر کی بھی آمد لارڈ میر اور ڈیپیٹی کمیشنر سالح سعید کی بھی حاضری فاتح خانی پھول چڑھائے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھیں علامہ اقبال کی شاعری میں انبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا پہلو نمائن ہے شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا فلسفہ دیا ہمیں خودی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے بہترین قوم بننا ہے صوبہ وزیر میاں سنم اقبال کا الحمدہ ہال میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب سے خطا پنجاب کالیج گل بک کیمپس میں یوم اقبال کی پروکار تقریب طلبہ کے مابین افکار اقبال پر تقریری مقابلے شاندار کلام اقبال پیش کر کے حاضرین کے دل مولی ہیں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ٹاسک فورس اور لیسکو حمزہ ٹاؤن سب ڈیویزن کا مشترکہ آپریشن چونگیا مرسدو کے علاقہ رکھ چندرائے گاؤں میں کار روائی چالیس ازاد گھروں سے بجلی چوری پکڑ لی چار سارف موفے سے گرفتار حکومت نے سنتوں کے لیے گیس کے یقصہ ٹیرف کا وعدہ پورا نہیں کیا ہم دو گناہ بل نہیں بھر سکتے مسئلے کا حل ڈھونڈ آ جائے غیر یقینی صورتحال سے کاربار کو مزید تباہ نہیں کر سکتے حکومت واضح پولیسی دے جنرل بارڈی بنانا پڑے گی فیصلے لینا ہوں گے جویمن اپٹما سید علی احسان کے پریس کانفرنگ کبھی ہاں کبھی نہ محکمت علیم پنجاب بوکلاہت کا شکار اساتسہ کے تبادلوں پر ہٹائی گئی پابندی ایک ہفتے بعد پھر لگا دی قوم کے میمار پھر مایوسی کا شکار سموگ میں اضافی کا خادشہ سی اے مانیٹرنگ سیل کی سکول ایڈوکیشن کو انتظامات کرنے کی ہدایات صوبے بھر کی سیئر اوز کو ماسک تقسین کرنے کا حکم نہ مچاری یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے سرکاری میڈیکل ڈینٹل کالجز کی پہلی میرٹ لسٹ جاری کر دی ایم بی بی ایس کے کم سے کم میرٹ 99.1 فیصد بی ڈی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 99.4 فیصد رہا علام اقبال میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 91.4 فیصد رہا لاہور پولیس کے لیے ڈالفین فورس سفید ہاتھ ہی بن گئی ڈالفین کی چھے سو سے زائد موٹر سائکلوں پر مہانہ ڈیڑھ کروڑ روپے کا پیٹرل خرچ ہونے لگا سی سی پیو لاہور نے ڈالفین فورس کے لیے الگ ایکاؤنٹ آفیس بنا دیا مرڈل ٹاؤنڈ ویگن پولیس کی کامیاب کارروائیاں قتل اغوا برائتہ وانس میں ڈکیت گینگ کے ارکان گرفتار ملزم عبد الرحمان نے پیسوں کے تنازع پر خاتون کو قتل کیا اچھرا پولیس نے شہری کمال حمید کو اغوا کاروں کے چنگل سے بازیاب کرایا ڈکیت گینگ دس ہزار مقدمہ میں پولیس کو مطلوب تھا آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پدائش کا مح مبارک ربی لول کا آغاز اید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکس نومبر بودھ کے روز ہوگی بارہ ربی لول خیر البشر کی شان میں مذہبی جوش و خروش سے منایا جائے گا رائیون میں خیموں کی بستی آباد خیموں کی بستی آباد ہونے سے رونقیں لگ گئیں عالمی تبلیغ اجتماع کا دوسرا روز فرزندان اسلام کی جوک در جوک آمد سیکیروٹی کے سخت انتظامہ علماء اکرام نے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی سپیکر پنجاب اسمبلی کی بھی شرکت مولانا تارک جمیل سے ملاقا پنجاب گروپ آف کالوجز کھیلوں کے میدان میں بھی پیش پیش ملازمین کے لیے موڈل ٹام ڈراؤنڈ میں کیکٹ ٹورنمنٹ چیئرمند دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود نے بیٹنگ کر کے فتح کیا چار چار آورز پر مجتمل میچس میں کھیلار انہیں خوب چاکے چھکے لگائے اور نوجوان مصوروں کا دلکش کام اجاز آرٹ گیلری میں پینٹنگ کی نمائش مختلف موضوعات پر بنائی گئی تصاویر سب کی توجہ کا مرکز بن دیں